ہلو فرنڈز یہ آپ پریگنٹ ہیں تو سیکس کے نولیج ہونا بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ انٹرکورس کب تک کر سکتے ہیں تو میڈاپٹر سوشیلا سانی گینیکلوجس اپٹوزیشن آج آپ کو اسے سوال کا جواب دینے جا رہی ہیں جب یہ آپ پریگنٹ ہوتے ہیں تو انٹرکورس کے لیے کچھ لیمیٹیشن ہو جاتی ہیں شروع کے تین مہینے کے اندر انٹرکورس کرنے میں بھیڑی ہونے کی سمبابنائیں بڑھ جاتی ہے ہم لوگ منہ کرتے ہیں دیسرے چوتھے پانچوے مہینے میں آپ آرام سے انٹرکورس کر سکتے ہیں لیکن جدی آپ کو ڈاکٹر نے منہ کیا ہے کہ آپ کو بلیڈن ہو رہی ہے انفیکشن ہے یا پک میں درد بنا رہتا ہے تو آپ کو پھر آوائیڈ کرنا پڑے گا اور جیسے ہی آٹھوہ یا نوہ مہینہ لگتا ہے تو پیٹ کا ٹمی کافی زیادہ آجاتا ہے تو ایسے سکتے میں انٹرکورس کب تک نہیں ہو پاتا اور روٹین پوزیشن نہیں ہو پاتی ہیں تو آٹھوہ یا مہینے میں ہم لوگ تھوڑا منا کرتے ہیں کیونکہ ایسے سکتے میں ساتھوہ یا مہینے میں تھوڑا سا آوائیڈ کرنا چاہیے نوہ مہینے میں یہ دی کمفرٹیبل ہو تو آپ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ دیلیبرپین سب شروع ہوتے ہیں تو ڈیلیبری ہو جائے گی بچے کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اور کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی تو ایسے ستی میں یا ڈاکٹر سے ایک بار سمپر کر کے ڈاکٹر سے ایک بار رائے کر لیجئے کہ آپ کی وائف کو کسی پرکار کا کوئی ہائی رسک فیکٹر تو نہیں ہے جیسے کہ کوئی بیپی بڑا ہوا ہے کوئی شگر ہے یا کوئی تھائرائیڈ ہے یا پھر کوئی بلیڈنگ کی شکایت ہے یا بار بار پک میں درد ہو رہا ہے یا بچے دانے میں کوئی گانٹ تو نہیں ہے جس کی کسی بھی کارڈ سے اگر آپ کی پریگنسی ہائی رسک میں لیبلڈ ہے تو پھر آپ کو ڈاکٹر کے سلحہ کے ساتھ ہی ان سے بات کرنے کے بعد ہی انٹرپورس کے لیے پروسید کرنا چاہیے اور آپ کو پھر بھی کنفیوزن لگتا ہے تو آرام سے ایک سونوگرافی آپ دروا لیجئے سونوگرافی میں بچے کا لوکیشن، بچے کی دھڑکر، بچے کی چالل جب کا پانی اور سب سے امپورٹنٹ پلاسنٹا کی لوکیشن یعنی آمل لال کی لوکیشن پرتا چل جاتی ہے آمل لال یہ دی نیچے کی طرف ہوتی ہے تو انٹرپورس سٹرکٹلی آوائی کرنا ہوتا ہے کیونکہ جدی آپ انٹرپورس کرتے ہیں تو گلیڈن ہونے کی شروعات ہو سکتی ہے جو کہ بچے کے لیے بہت زیادہ رسکی ہو سکتا ہے جان لے وزاہبید ہو سکتا ہے تو ایسے ستیتے میں آپ کو بلکل بھی نہیں انٹرپورس کرنا چاہیے اور یادی بیچ بیچ میں ڈیڈن ہوتی رہتی ہے تو ڈیفینکی پھر آوائی کرنا چاہیے جیدی آپ کی بائیس کمفرٹیبل نہیں ہے ان کو لگتا ہے کہ ہمارے کو ملنے کے بعد بیٹ میں درد رہتا ہے یا دسکمفرٹ لگتا ہے تو بھی آپ کو آوائی کرنا چاہیے جیدی کسی کا بی پی بڑھ رہا ہو یا اور کوئی پروبلم لگ رہی ہو تو بھی ہمیں آوائی کرنا چاہیے اور پھر بھی آپ کو کوئی گنفیزن ہو تو ڈاکٹر کی اپنے ڈاکٹر سے ڈسکشن کر لیجی جس سے کہ آپ کو صحیح رہت مل پائی ڈاکٹر ڈاکٹر